کس طریقے سے شیلجہ دویدی ہتیا کانڈ میں جس میجر نکھل ہانڈا گرفتار کیا گیا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میجر کو لے کر نائے خلاصے ہو رہے ہیں دلی پولیس لگتار میجر ہانڈا سے پوچھتاچ کر رہی ہے میجر ہانڈا کی معنی تو آروپی میجر نکھل ہانڈا کچھ اور محلاؤں کی سمپرک میں تھا سوطروں کی مانے تو نکھل ہانڈا نے قبولا ہے کہ شیلجہ کی ہتیا کرنے کے بعد خود نکھل ہانڈا نے اپنے ایک محلہ مطر کو فون پر شیلجہ کی ہتیا کرنے کی پوری جانکاری دی ہے چار دن کی پولیس ہمانڈ میں موجود آروپی میجر نکھل ہانڈا سے دلی پولیس ہر پہلو پر پوچھتاچ کر رہی ہے دلی پولیس واردات والے دن میجر نکھل ہانڈا کی ہر مومنٹ کو جاننے کی کوشش کر رہی ہے تو وہیں دلی پولیس یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ شیلجہ کی ہتیا کی انجام دینے کے بعد آروپی میجر نکھل ہانڈا نے کس کس سے ملاقات کی اور کیا کسی کو بھی نکھل ہانڈا نے شیلجہ کی ہتیا کے بارے بتایا ہے دلی پولیس نے آروپی میجر نکھل ہانڈا کے دو فون کو ضب کیا ہے نکھل ہانڈا کے ضب کیے گئے فون سے دلی پولیس کو کئی اہم جانکاریاں ملی ہیں ڈلی پولس کی مانے تو آروپی میجر نکھل ہانڈا شیلجہ دوویدی کی ہتیا کرنے کے بعد اپنی ایک محلہ مطر کو فون کر یہ بتایا کہ اس نے شیلجہ کا کام تمام کر دیا شیلجہ کی ہتیا کے بارے میں میجر نے اپنی ایک اور محلہ مطر کو بات بتائی تھی جو ڈلی کے پٹین لگر علاقے میں رہتی ہے ڈلی پولس اس محلہ مطر سے پوچھتا آج کر چکی ہے پوچھتاش منخل ہانڈا نے بھی قبولا کہ میجر نکھل ہانڈا لڑکیوں سے دوستی کرنے کے لئے انٹرنیٹ کا استعمال کرتا تھا دلی پولس سے پوچھتاش کے دورا نکھل ہانڈا نے بھی قبولا کہ شیلجہ کی ہتیا کے بعد میجر نکھل ہانڈا آگرہ کینٹ میں جانے والا تھا لیکن ڈلی سے میرٹ پاس ہونے کی وجہ سے آروپی میجر نکھل ہانڈا میرٹ کینٹ پہنچا اور اپنی ہانڈا سٹی کار کو ٹھکانے لگانے کی فراہ میں تھا میرٹ کینٹ بھاگنے کے پیچھے پہلے بھی میں آپ کو جان کر دیچکا ہوں کیونکہ اس کو ڈلی سے نکلنا تھا انہوں نے دو جو ڈیسٹینیشن پلان کے تھے کہ آگرہ جائیں گے وہاں پہ بھی ایک بڑا کینٹ علاقہ ہے دلی پولیس کو نکل ہانڈا کے فون سے کئی فرضی ایمیل آئی ڈی ملے ہیں جس کی مدد سے نکل ہانڈا لڑکیوں سے دوستی کر ان سے بات کیا کرتا تھا جتن شرما ٹوٹل نیوز ڈلی ادھر میجر ہانڈا جانچ میں صحیحوگ نہیں کر رہا ہے پولیس کا صاف کہنا ہے کہ میجر پولیس کے سوالوں پر سیدھا جواب دے ہی نہیں رہا پولیس ڈاغ سکوارڈ کی مدد سے اب سبو جھٹانے میں جھٹ گئی ہے شیل جہ دویدی حتی اماملے میں آروپی میجر نکل ہانڈا نے اپنا جرم قبول تو کر لیا ہے لیکن پولیس کی مانے تو آروپی میجر نکل ہانڈا جاچ میں صحیحوگ نہیں کر رہا دلی پولیس کو آروپی میجر نکل ہانڈا کی چار دنوں کی ریمانڈ ملی ہے اور انہی چار دنوں میں پولیس کو تمام سبو جھٹانے ہیں سبو جھٹانے کے سلسلے میں پولیس کی کاروائی کی بات کریں تو دلی پولیس بدھوار کی صبح ایک بار پھر سے گھٹنا اس تھل پر پہنچی اور سبوطوں کو کھنگالے میں جھٹ گئی دلی پولیس اس بار سبوطوں کو کھنگالے کے لیے ڈاگ سکوارڈ بھی لے کر پہنچی دلی پولیس سوطروں کی مانے تو آروپی میجر نکل ہانڈا جاچ میں صحیحوگ نہیں کر رہا دلی پولیس دوارہ پوچھے گئے سوالوں کا جواب آروپی میجر سیدھے طریقے سے نہیں دے رہا واردات والے دن آروپی میجر نکل ہانڈا نے جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی ابھی تک دلی پولیس کو نہیں ملے ہیں سوطروں کی مانے تو پوچھتاچ میں میجر نکل ہانڈا نے قبولا کہ واردات والے دن پہنے کپڑے آروپی میجر نے جلا دیئے حالانکہ دلی پولیس میجر نکل ہانڈا کے جواب سنتش نہیں دلی پولیس ساروپی میجر نکل ہانڈا کو آرمی کے بیس اسپتال بھی لے کر پہنچی وہاں پر پولیس نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ ہتیا کے بعد میجر اسپتال واپس آنے کے بعد کس طرح سے ویوہار کر رہا تھا کہ ان لوگوں سے بات کی اور کب واپس گیا اسپتال کے ریکارڈ بک سے بھی جانکاری جھٹائی گئی ہے اس کے بعد میجر کو واپس نرائنہ تھانے لے جائے گیا پولیس ان تمام جگہوں پر میجر کو لے کر جائے گی جہاں پر وہ شنیوار کو شیلجہ کی ہتیا کرنے کے بعد گیا تھا ان تمام لوگوں سے پوچھتاچ کرے گی جن سے واردات کو انجام دینے کے بعد ملا تھا اس کڑی میں میجر کے ساکیت اس ستھت گھر پر بھی پولیس جائے گی کیونکہ میجر ہتیا کے بعد وہاں کچھ دیر رکا بھی تھا اس کے علاوہ میجر کن راستوں سے گزرا تھا وہ روٹ میں بھی تیار کیا جا رہا ہے کیمرمن اجید کے ساتھ جتن شرما ٹوٹال نیوز ڈلی ادھر ڈلی پولیس کی ٹیم ایک بار فر سے اسی جگہ پہ پہنچی جہاں پر شیلجہ دویدی کے ہتیاں کی گئی تھی ڈلی پولیس اس بار ڈاگ سکواڈ کے ساتھ پہنچی اور ہتیاں میں استعمال چاکو اور آروپی میجر نکھل ہانڈا کے کپڑے کو تلاشا گیا ہے موکے کا جازل یا سمواداتا جتن شرما نے شیلجہ ہتیاں کی ہتیاں میں دو چاکو کا استعمال کیا گیا ایک چاکو دوالا کی برامت کر لیا گیا تھا لیکن دوسرا چاکو ابھی بھی دلی پولیس کے پاس تھی تھا اسی کو کھنگالنے کی کوشش ان جنگلوں میں جو ہے وہ کی جا رہی ہے جو اگ سکواڈ کی مدد سے سبوطوں کے لیے کھنگالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ جو کپڑے ہیں جو اس طرح میں آروپی میجر نکھل ہانڈا نے پہنے تھے جو اگ سکواڈ کی مدد سے ان کپڑوں کو بھی یہاں پر دھوننے کی کوشش کی جا رہی ہیں علاقہ اس طریقے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آروپی میجر نکھل ہانڈا چارچ میں سیوب نہیں کر رہا ہے لیکن جس طریقے سے ٹپ مل رہی ہیں دلی پولیس کو پوچھتاچ کے بعد اسی ٹپ پر دلی پولیس اب آگے کام کرنی بھی نظر آ رہی ہے اور سبوطوں کو کھنگالنے میں چھوٹ گئی ہے کیامرمین عجید کے ساتھ جتن شرمان نوٹلے ہو اس دلی تو جہاں ایک طرف پولیس کی چار دن کی ریمانٹ پر ہے میجر نکھل ہانڈا اور لگاتار جو دلی پولیس ہے وہ میجر نکھل ہانڈا کو ساتھ ملے کر پوچھتاچ کر رہی ہیں ان تمام جگہوں پر بھی خود جا کر پولیس تفتیش میں جھٹی ہوئی ہے جہاں جہاں پر میجر نکھل ہانڈا گیا ہے پھر اپنے ثبوت چھوڑے ہیں جتن شرمہ کرو خرطیں اس وقت ہمارے سے جھڑے ہوئے ہیں جتن جس جگہ پر آج گئی تھی وہاں پر یہ کہا جار تھا کہ میجر نکھل ہانڈا نے موبائل اور کپڑوں کو جلایا تھا آج جب پہنچی ہے تو کیا کچھ برامت کیا پولیس نے وہاں سے حالانکہ دلی پولیس آج ڈاک سکوائٹ کو لے کر پہنچی تھی لیکن دلی پولیس کو وہاں سے بھی خالیات واپس جانا پڑا کیونکہ میجر آروپی نکھل ہانڈا نے یہ بولا تھا کہ انہوں نے جو اپنے کپڑے ہیں وہ جلا دیئے تھے حالانکہ کس جگہ پر جلایا تھے کئی ساری لوکیشنز انہوں نے بتائی تھی ان سبھی لوکیشنز پر دلی پولیس کی جو ٹیم ہے وہ پہنچے ہی لیکن ان کے ہاتھ ابھی تک وہ کپڑے نہیں لگے ہیں لیکن دلی پولیس کا ساتھ یہ کہنا ہے کہ آروپی میجر نکھل آنڈا جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کو مسلید کر رہے ہیں کافی ساری باتیں انہوں نے گھمہ سرا کر بتائی ہیں جس کو جات کرنے میں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا حالانکہ دو موبائل پولز ریکاور کر لیے گئے ہیں لیکن یہ بھی دلی پولیس کا کہنا ہے کہ جو ایک چاکو برامت کیا گیا تھا اس چاکو سے ہرتیا نہیں کی گئے کسی دوسرے چاکو سے کی گئے وہ بھی ابھی تک دلی پولیس کے ہاتھ نہیں لگا ہے تو کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کر ابھی جات کی جاری ہیں لیکن سب سے بڑا سوال دلی پولیس نے یہ بھی کڑا کیا کہ جات میں سیوب نہیں کر رہا ہے آروپی میجر اور اسی کو لے کر کوٹ میں اب کیا کچھ بتائیں گی کیونکہ دیڑ دن کا سامنا ابھی باقی ہے پولیس کسٹڈی کو لے کر پہلی بات مکتہ یہی رہی گی کہ ویپن کو ریکاور کیا جائے کیونکہ اسی ویپن کے ادھار پر ہی جو دلی پولیس نے کوٹ سے آروپی میجر کی پولیس کسٹڈی لے دی جی اچھا کیونکہ سوال یہ ہے جہاں دن کی جو چھار دن کی ریمانڈ ہے دوسرا دن ہے اور دو دن بھی جانے کے بعد اب زیادہ وقت نہیں رہے گا اسے میں جو مین ویپن ہے جو ہتھیار ہے جس سے واردات کو انجام دیا گیا تھا کئی سارے چیزیں برامت نہیں ہوئی ہے تو کیا یہ اور جو بچے دو دنیں کافی ہو پائیں گے پولیس کے لیے سب چیز کے لیے حالانکہ کافی مشکل ہے کیونکہ جس طریقے سے دلی پولیس کہہ رہے ہیں کہ جانچ میں سہود نہیں کر رہے ہیں آروپی میجر تو کافی مشکل ہوگا آپ بچے ہوئے جو ڈیڑھ دن کا سمیہ ہے دلی پولیس کے پاس اس میں کیا کچھ نکل کر آئے گا دلی پولیس میرٹ بھی لے کر جانا چاہتی ہے آروپی میجر کو حالانکہ سمیہ اب بہت کم رہ گیا تو دیکھنا ہوا کہ اس بار وہ میرٹ لے کے جا پائے گیا نہیں جا پائے گی حالانکہ دلی پولیس کی ٹیم آروپی میجر کو اس آروپی بیس اسپتال بھی لے کے گئی تھی یہ سب جاننے کے لیے کہ کتنے بجے آروپی میجر حتیہ کی بارداد کو انجام دینے کے بعد ہسپتال پہنچا تھا ریجسٹر میں اینٹری تھی یا نہیں تھی اندر کی سی سی ٹی پی سوٹیج میں وہ کس طریقے سے دکھ رہا ہے اور ساتھ ہی جو جو جانکاری پورسات کے سمیہ بتائی تھی اس سمیہ پر کیا کچھ ویسا ماں پر ہوا تو تمام ایسی چیزیں ہیں آرمی ہسپتال لے کر پہنچی ہے ساکت والے گھر میں بھی ابھی چھاپ اماری کرنا باقی ہے میرٹ لے کر جانا باقی ہے ورکشاپ جہاں پر گاڑی دلوائی تھی دلی میرٹ آئیوے پر اس ورکشاپ پر بھی جانا باقی ہے تو سمیہ کافی کم ہے انویسٹیگیشن جانا ہے بیٹنو اور پھر اس طریقے تھی انویسٹیگیشن دلی پلس آگے بڑھائی گی